ہی گائز ویڈیو لیٹ اپلوڈ ہو رہی ہے میں نے ویڈیو ٹائم پہ بنا لی تھی اب بات پتہ ہے کہ جو میموری کارڈ زمین پہ پڑھا ہوئے اس کو کچھ نہیں کیا آدھے گھنڈے کے لیے صفائی کرنے آتے ہیں اور ٹیبل پہ پڑھا ہوا میموری کارڈ گھما دی ہے زمین والا ابھی تک پڑھا ہے ٹیبل والا گھما دی ہے یہ کس ذات کی صفائی ہے مجھے نہیں پتا اب اس میموری کارڈ کے اندر میری ساری ویڈیو شوٹ ہوئی تھی کیبورڈ کے بی رولز تھے ہیڈسٹس کے بی رول تھے کچھ ویسے ہی میں نے ایک دو ولاغ ریکارڈ کیے ہوئے تھے وہ تھے everything is gone اور کوشش میں نے بہت کی کہ وہ کارڈ مجھے مل دے ہر جگہ میں نے اس کارڈ کو ڈھونڈا ایون گھر کے باہر والی ڈس بین کے اندر بھی جا کے میں نے اس کارڈ کو اچھی طرح ڈھونڈنے کی کوشش کی ایسی ایسی ذات کا کوڑا ملا مجھے اس میں ایسی ایسی ذات کا کوڑا ملا دو تین دو ایسی پب جی موبائل کے پلیئرز بھاگتے ہوئے نظر آگے مجھے اندر تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کدر کہاں کیسے جمشید بھائی یار سینٹائزر لانا ذرا اس کے بعد آدھا گھنٹہ تو میں سینٹائزر سے اپنے کوڑے کو دھوتا رہا لیکن میموری کارڈ پھر بھی نہیں ملا پر گوڈ نیوز یہ ہے کہ پب جی موبائل کا کیڑا میرے گھر کے آس پاس سے ختم ہو چکا ہے خیر اب وہ جو اتنی محنت کر کے ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ تو ساری ضائع ہو گئی ضائع نہیں غائب ہو گئی اس کے بعد پھر یار موٹیویشن ہی نہیں رہی جب بھی میں یہ ویڈیو بنانے بیٹھتا تھا مجھے وہی خیال آتا تھا کہ آلرڈی اتنی محنت کر چکا ہوں اور وہ ساری ضائع ہو چکی ہے تو پھر ایک عجیب سی تھکان اور unwillingness اور demotivation سے آگی تھی اور اس کے بعد میں نے ویڈیو بنائی نہیں پھر دو تین دن میں نے اسی سوگ میں گزار دیئے اور اس کے بعد اب میں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ آج کی رات میں یہ ویڈیو بنا کر سوں گا تو اگر اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو میری energy تھوٹی کم لگتی ہے یا یہ quality میری previous ویڈیو سے کم لگتی ہے تو I am really sorry for that لیکن اگلی ویڈیو کے اندر بھائی ساری چیزوں کو کمبن سٹ کر دے گا ایکسٹر ایکسائیٹمنٹ بھی آ جائے گی ایکسٹر کانٹ بھی آ جائے گا اور پس یہ ہی کہنا تھا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں Hey guys welcome back to the channel my name is Asnayan Tariq and today we have a 300 روپیس keyboard a 3000 روپیس keyboard and finally Allahu akbar a 30,000 روپیس keyboard do you want to know the difference well so do I but before we find that out a quick word from our sponsor اچھا ٹھیک ہے sorry quick word real sponsor games and geeks is one of the leading pc stores in lahar trusted by the entire gaming community they give you the best rates and original products unlike some misleading sellers out there so if you want to build a pc contact them on the links given in the description below اب اس کمپیرزن کو شروع کرنے پہلے آپ کو کیبور کی کچھ بیسک کے بارے میں پتا ہونے چاہیے for example کی رولوور کا مطلب کیا ہے well simply کی رولوور is how many keys your keyboard can register simultaneously تو اگر کسی کیبورڈ پہ لکھا ہے کہ اس کا 2 key rollover ہے that means you can press 2 keys simultaneously and then the 3rd key will not be registered if a keyboard says they have 5 key rollover then again you can press 5 keys simultaneously and the 6th one will not be registered اب gaming کی دنیا میں key rollover ایک کافی ایمپورٹن چیز ہے for example اگر آپ فورتنایٹ کھیل رہے ہو تو اس کے انر آپ کو کافی کیز اکٹھے دوبانی بڑتی ہے q, w, e, space bar, shift, crouch, x, z سارے بٹن ایک ہی ٹائم پہ آپ دوبارے ہوتے ہو and اگر آپ کے کی بورڈ کا rollover اچھا نہیں ہے تو پھر کچھ کیز ایسی ہوں گی جو آپ کا کی بورڈ register ہی نہیں کرے گا and that will ruin your gaming experience تو جب بھی کوئی کی بورڈ لے رہے ہو especially gaming کے لیے تو اس کا key rollover ضرور چیک کر لینا number 2 what is mechanical keyboard and what is a membrane keyboard اب اگر اس کو آسان لفظوں میں explain کروں تو ایک mechanical keyboard کے اندر اور ہر کی کا ایک اپنا individual spring-based switch ہوتا ہے اب ویسے تو ان switches کی بہت different types ہوتی ہیں لیکن وہ ہم اس ویڈیو کے اندر cover نہیں کریں گے if you want to know the different types of mechanical switches just let me know in the comments and I will make a separate video on that اب membrane keyboard دو ترہاں کے ہوتے ہیں number 1 flat membrane keyboard اس کی سب سے بڑی example ہے آپ کے گھر کا microwave one اب اس کے پر جو کی پید ہوتا ہے that is a flat membrane keyboard the second one is a rubber dome keyboard اور یہ آپ کا جنرل membrane keyboard ہوتا ہے جو آپ پیسی کے ساتھ استعمال کرتے ہو now what is the difference between a mechanical keyboard and a membrane keyboard سب سے بڑا ڈیفرنس تو آ جاتا ہے key rollover کا اب کیونکہ mechanical keyboard میں ہر کی کا ایک اپنا individual switch ہوتا ہے they are more accurate and you can press a lot of keys simultaneously whereas in a membrane keyboard especially a cheap membrane keyboard you cannot press a lot of keys simultaneously hence a membrane keyboard usually is not good for gaming but only if it is a cheap membrane keyboard the second difference is durability mechanical keyboard ایک membrane keyboard سے کافی زیادہ strong اور ڈیوریبل ہوتا ہے اگر آپ کی mechanical keyboard میں کوئی کی خراب ہو بھی جاتی ہے تو آپ اس کو ایزلی رپلیس کر سکتے ہو razor claims that their keyboards have a life expectancy of 80 million keystrokes تو ابھی قیامت تک تو چلنے والا یہ کی بڑڈ membrane keyboard کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایک دو کی خراب ہو بھی جاتی ہے تو ان کو individually replace کرنا یا ان کو repair کرنا کافی مشکل کام ہے تو usually آپ کو پورے keyboard کا membrane pad replace کرنا پڑتا ہے secondly over time membrane keyboard کی sensitivity کافی خراب ہو جاتی ہے تو اگر شروع میں آپ کو keyboard کے اوپر ایک normal pressure apply کرنا پڑا تھا کسی بھی کی کو register کرنے کے لیے تو کافی عرصے کے use کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو keyboard پر کافی زور لگانا پڑا ہے آپ کو ہر کی کے اوپر زیادہ زور لگانا پڑا ہے تاکہ وہ کی register ہو جائے the third big difference is the feel and feedback اب membrane keyboard usually کافی silent اور مشی ہوتے ہیں اگر آپ ان کی کیز کو press کرتے ہو تو آپ کو almost zero feedback ملتا ہے whereas mechanical keyboard کافی tacky اور clicky ہوتے ہیں and again this depends on the switch of your mechanical keyboard تو یہ تو ہوگی keyboards کے بارے میں کچھ basic information now let's talk about our contenders تو سب سے پہلا فوجی جو میدان میں اتر رہے that is our 300 روپیز cheap Dell keyboard and it is made up of plastic it's very flexible and I am pretty sure کہ اگر میں اس کو زمین پر زور سے مار ہوں گا تو یہ کی بار ٹوٹ جائے گا I will not recommend this keyboard for gaming because it has a 2 key rollover تو اگر میں جیٹی ایف 5 کھیل رہا ہوں اور میں W سے ایکسیلریٹ کر رہا ہوں اور میں D سے ترن کاٹ رہا ہوں تمہیں سکٹ مارنے کے لئے اس پیس بار نہیں دبا سکتا کیونکہ وہ ریجسٹر ہی نہیں ہوگا so this keyboard is not for gaming ٹائپنگ کے اندر بھی کچھ دیر کے بعد اس کی بار کے اوپر آپ کی انگلیاں تھکنا شروع ہو جاتی ہیں because this keyboard does not have a nice feedback and the keys feel really uncomfortable so yeah I will not recommend this keyboard overall to you guys اگر ویسے ہی آپ کو بہت ہی بیسک یوز کے لئے چاہیے اگر آپ نے اس کو اپنے آفیس میں رکھنے اور بس enter ok backspace delete دبانے that's fine لیکن اگر آپ نے گیمنگ کرنی ہے تو this keyboard is a definite no اگر آپ نے اس کے اوپر ٹائپنگ کرنی ہے تو اس کو یوز کر کے دیکھ لو if it works for you then keep using it پر میں آپ کو یہی سجیست کروں گا کہ at least 1000 یا 1500 والا membrane keyboard لے لو rather than this cheap 300 روپیز keyboard تو یہ فوجی تو میدان میں آتے ہی ختم ہو گیا ضائع ہو گیا کچھ کیا بھی نہیں ہے اس نے کچھ اکامپلش بھی نہیں کیا ناکام سپاہی so we are going to put this aside and let's talk about the second keyboard we have here this is the red dragon k503 rgb backlit keyboard اب میں نے یہ keyboard آج سے دو دھائی تین سال پہلے لیا تھا and this came in a combination pack known as the red dragon s101 اس کا box بھی سامنے پڑا ہے تھوڑا دور ہے نہیں تو دکھا تھا تو s101 basically a combination pack ہے جس کے اندر آپ کو k503 keyboard اور اسی کے ساتھ ساتھ m601 mouse ملتا ہے which is a very popular choice among gamers nowadays تو یہ keyboard اور یہ mouse مجھے 2800 روپیز کا ملا تھا which was a very nice deal اس time کے اوپر especially rgb keyboards کافی مہنگے تھے and this was one of the best options out there لیکن اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے ایک دفا ریٹس کو ریچک کر لیا تھا and now this keyboard alone costs about 2800 یا 2900 یا even 3000 depending on which city you live in now i will not recommend you to buy this keyboard in 3000 i am pretty sure آپ bloody series کے اندر یا logitech series کے اندر اس سے بہتر alternatives دون سکتے ہو 3000 روپیز کے پاس پائنٹ اندر but jis price میں میں نے اس کیبور کو لیا تھا that was a pretty nice deal now let's talk about this keyboard a little this keyboard is also made up of plastic but it has a solid build it can flex but i don't think you can break this very easily اور میں اس کو تین سال سے استعمال تو کاری رہا ہوں آج تک ویسے کوئی ایشو نہیں آیا نہ ہی اس کی کیس خراب ہوئی ہیں نہ اس کی تار خراب ہوئی ہے نہ یہ کیبور بیسی کبھی ٹوٹا ہے so it is a pretty solid keyboard now let's talk about the keys it has 8 multimedia keys on top جن کا آج تک میں نے کبھی استعمال نہیں کیا تو 8 multimedia keys ہیں ہیں اس کے اوپر if that is your thing the key presses are actually very comfortable they are silent and they have a nice feedback let's talk about the rollover key so red dragon claims this keyboard have a 25 key rollover which means you can press 25 keys simultaneously which means you can do it it's not even humanly possible 25 key rollover that is a pretty nice number especially in this price point and last but not the least it's not the same thing but it's not the same thing if you guys have watched my previous videos you will know that i am a huge huge rgb fan but it's not so appealing you can change it on your keyboard you can change it on your keyboard you can adjust the brightness you can adjust the light you can change the colors you can change the effects you can change the light it has a breathing mode a flashing mode and a static mode that is this plastic wrist pad i don't know what red dragon has tried to do but this wrist pad is absolutely useless one thing is so small that your hand is not full of that and if it goes full it is plastic so i will keep my hand on the table or put it on the plastic it makes no difference so no difference in the comfort level so no difference is in the comfort level but yes, the keyboard is a little bigger and that's the only use of this wrist pad that they have included now the interesting thing is that i have a really expensive corsair strafe rgb keyboard and with that the wrist pad that is also made up of plastic and i mean what i mean what is it worth watching this wrist pad what is it worth it literally no difference in my hand it is no difference in this wrist pad wherever it is comforted this wrist pad is zero zero absolutely zero and this exact wrist pad is also made up of my 3,000 rupees keyboard and this is just insane so a message to corsair please up your game a little and now let's talk about our today's superstar key the razor black widow elite keyboard it has a strong metallic build with a matte finish the keys feel so smooth so comfortable and the sound of this keyboard is so satisfying it definitely increases your gaming performance اور اس کے اوپر تھوڑی دیر میں آتے ہیں let's talk about the rgb effects of this keyboard اس کیبورڑ کی ایک ایک کی انڈویجوالی بیک لٹ ہے ان لائٹس کی برائٹنس کافی زیادہ ہے اور ان کے بہت اچھے افیکٹس ہیں جو آپ ریزر سائن اپ سوفیر کے تھوڑی ایڈجسٹ کر سکتے ہو یہ چیز تھوڑی سی مجھے انوائنگ لگی تھی کہ اس کیبورڑ کو کسٹمائز کرنے کے لیے اس کے rgb افیکٹس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ایک سیپریٹ سوفیر کرنا بڑتا ہے تو پرسنلی مجھے یہ چیز تھوڑی سی آف لگی تھی کہ اس کیبورڑ کو اس کے فل پوٹنشل پہ یوز کرنے کے لیے مجھے ایک ریزر کا سیپریٹ سوفیر اور پی سی کے باغرنڈ میں چلانا پڑے گا اور پی سی آف لیکن ایڈا پی سوڑی است میری بیٹر شکل تو میرے کمیٹر میں تو اگر باغرنڈ میں کش دسکورڈ کھلا ہو یا سٹیم کھلا ہو یا یوپلے کھلا ہو تو میں فوراً بند کرتا ہوں کیونکہ مجھے مجھے نئی پسانا this کیبورڈ کمز with a وولیم کانترول Slider at the top right corner you also get a mute button, a forward, backward and pause button. تو یہ تو ہو گئی اس کیبورڈ کی ملٹی میڈیا کیز. اب اس کیبورڈ پہ آپ ڈائریکلی کیبورڈ کے تھرہو میکروز بھی ریکارڈ کر سکتے ہو. اس کیبورڈ کی لائٹس کی برائٹنس کو ایجسٹ بھی کر سکتے ہو and this کیبورڈ آلسو ہے اگر آپ کی وینڈوز کی دسیبل ہو جاتی ہے تاکہ اگر آپ گیمنگ کرتا ہو ہے گلتی سے وینڈوز کا بٹن دبا بھی دو اور یہ کیبورڈ میرے پاس ریزر کے گرین سوچ کے اندر ہے جس کے کافی ٹیکی اور کلکی ساونڈ ہوتی ہے اور ان کا فیڈبیک کافی زیادہ اچھا ہے زیادہ تر اس طرح کے کیبورڈ ٹائپ رائٹرز کو ہی سوٹ کرتے ہیں لیکن مجھے تو یہ کیبورڈ گیمنگ کرتے ہوئے بھی اچھا لگا تھا جو چیز میرے لیے انوائنگ نہیں ہے وہ میرے دوستوں کے لیے ضرور ہے. جب میں گیمنگ کر رہا ہوتا ہوں the last thing that my friends need to hear is the noise of this کیبورڈ تو اگر میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں اپنے کیبورڈ کو استعمال کر رہا ہوں that really ruins the gaming experience for them تو اگر آپ نے گیمنگ کرنی ہے تو میں یہی پرفر کروں گا کہ آپ میکینگل کیبورڈ میں وہ سوچز یوز کرو جن کی زیادہ نوائز نہیں ہوتی اور اگر آپ گیمنگ کے ساتھ سٹریمنگ بھی کر رہے ہو تو پھر آپ کا کیبورڈ جتنا زیادہ quiet ہو سکتا ہے آپ نے اس کو اتنا زیادہ quiet رکھنا ہے سٹریمنگ کے دوران تو آپ کا میک چوبیز گھنٹے آن ہوتا ہے اور اگر آپ کی آرڈینس کو آپ کی آواز سے زیادہ آپ کی کیبورڈ کی آرہی ہے that is going to ruin their experience and it will ruin your viewership as well now this کیبورڈ has a rollover of 10 کیز which is surprising because my 3000 روپیس کیبورڈ has a rollover of 25 کیز تو مجھے نہیں بتا کہ ریزر کے اتنے پریمیم کیبورڈ کی صرف 10 کی رول آور کیوں ہیں اور ان دس میں سے بھی چار کیز آپ کی صرف فنکشنل کیز ہیں اگر بات کریں نیومیریکل یا الفیتیکل کیز کی تو وہ آپ at a time صرف 6 کیز ہی پریس کر سکتے ہو so that was kind of surprising to me کہ ایک تیس ہزار کے کیبورڈ کے اندر آپ صرف 6 کیز سیمولٹینیسلی دبا سکتے ہو اور اگر آپ فنکشن کیز بھی انکلوڈ کرو تو پھر آپ 10 کیز in total پریس کر سکتے ہو سیمولٹینیسلی whereas in a 3000 روپیس کیبورڈ you can press 25 کیز سیمولٹینیسلی so that's something pretty interesting اب ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ 6 کیز کو بھی at a time پریس کر سکتے ہو لیکن کیا پتا آپ کوئی پرانی گیم کھیلنا چاہتے ہو for example need for speed 2 what a nice game i miss those days تو ہاں اس کیس میں اس کیبورڈ کا 10 کی رولوور آپ کو کافی زیادہ افیکٹ کرے گا comfortable کیز کے ساتھ ساتھ this کیبورڈ also comes with a leather nice comfortable wrist pad this wrist pad is really amazing جو چیز میں ایک پریمیم کیبورڈ کے اندر expect کر رہا تھا جو چیز مجھے Corsair Strafe نے نہیں دی وہ چیز مجھے ریزر Black Widow Elite کنر ملتی ہے this wrist pad is really really comfortable and it is a magnetic wrist pad تو آپ اس کو easily اپنے کیبورڈ کے ساتھ attach کر سکتے ہو اور اس کو de-attach بھی کر سکتے ہو this keyboard comes with a USB and audio pass-through یہ چیز آپ کو Corsair Strafe کے کیبورڈ میں دیکھنے کو نہیں ملتی that keyboard only comes with a USB pass-through لیکن اس کے اندر ریزر نے ایک USB کے ساتھ ساتھ audio pass-through بھی دے دیا ہے so this makes everything really really convenient اور آپ کی کیبل منیجمنٹ خاص طور پہ کافی زیادہ آسان ہو جاتی ہے so this is something a premium keyboard should have and I'm really impressed by that and now the final verdict کیا آپ کو 300 روی والا کیبورڈ لینا چاہیے 3000 روی والا کیبورڈ لینا چاہیے 3000 روی والا کیبورڈ لینا چاہیے یا 30000 روی والا کیبورڈ لینا چاہیے یا 30000 روی والا کیبورڈ لینا چاہیے 30000 روی والا کیبورڈ نہیں ہوتا شاید وہ جادو کو بلانے والا کیبورڈ آ جائے گا تو کون سا کیبورڈ لیا جائے well ہر کیبورڈ کا اپنا فائدہ ہے اپنا یوز ہے اپنا پرائس پوائنٹ ہے so let's talk about that a little کیا آپ کو 300 روی والا کیبورڈ لینا چاہیے well اس کیبورڈ کو بیلڈ کوالیٹی میں I will give 4x10 comfort level میں I will give this کیبورڈ a 4x10 at most gaming کے لیے straight no never never ever ever 0x10 gaming کے لیے definitely no اگر آپ نے کو typing کے لیے use کرنے coding کے لیے use کرنے یا میں سی basic چیزوں کے لیے استعمال کرنے then I will give that کیبورڈ at most a 5x10 so there you go that is the value of a 300 روی پیز کیبورڈ so now let's talk about the red dragon K503 اب اس کیبورڈ کو بیلڈ کوالیٹی میں I will give a solid 7 کافی اچھا کیبورڈ ہے strong build ہے again میں اس کیبورڈ کو پچھلے 3 سال سے استعمال کر رہا ہوں اور مجھے کوئی بھی issue نہیں آیا کافی میمبرین کیبورڈ کے اندر یہ issue آتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے explain کیا تھا کہ ان کی میمبرین sensitivity خراب ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو کیس کو زیادہ زور سے پریس کرنا بڑتا ہے ان کو register کرنے کے لیے لیکن میں اس کیبورڈ کے اوپر 3 سال سے gaming کر رہا ہوں اور آج تک بلکل پرفیٹ چل رہا ہے جس طرح یہ پہلے دن تھا اسی طرح یہ ابھی بھی ہے so there you go build quality میں اس کیبورڈ کو 7x10 totally جسٹیفائیبل ہے comfort میں I will give this کیبورڈ about 7x10 مجھے صرف اس کے رسٹ پیٹ سے تھوڑا سا issue ہے جس پرائیس پائنٹ میں یہ کیبورڈ آپ کو مل رہا ہے آپ کو زیادہ ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکتے اور سپیشلی جس پرائیس میں میں نے اس کیبورڈ کو لیا تھا اس میں تا بلکل ہی کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے سو there you go 7x10 in build 7x10 in comfort اور جہاں تک بات ہے گیمیگ کی I will recommend this کیبورڈ to all the guys who want to play game لیکن 3000 کے بجٹ کے اندر آپ کو اور بہتر آلٹرنیٹیوز مل سکتے ہیں تو پہلے ان کے اوپر توری سی ریسرچ کر لو شاید بلڈی کے اندر میرے خال سے آپ کو بہتر کیبورڈ مل سکتا ہے and now coming to our 30,000 روپیز کیبورڈ سمپل آنسر دوں not worth it اگر میرے پاس 30,000 زائیہ کرنے کے لئے بھی ہوتا تو میں کبھی بھی یہ کیبورڈ پرچیس نہ کرتا میں ان پیسوں کو کسی کو بانٹ دیتا ویسی کچھ کر لیتا کچھ کھا پی لیتا لیکن میں کبھی بھی اس کیبورڈ کے اوپر 30,000 روپے زائیہ نہ کرتا and that is where games and geeks come into play you can buy this کیبورڈ for only 15,000 round about 15,000 just confirm the prices from them لیکن about 15,000 میں اب یہ کیبورڈ ان سے پرچیس کر سکتے ہو this is a used کیبورڈ لیکن اس کی حالت کافی زیادہ اچھی ہے میں اس کیبورڈ کو پچھلے ایک ڈیٹھ ہفتے سے استعمال کر رہا ہوں absolutely flawless everything works perfectly in fact یہ پورا باکس کے ساتھ آتا ہے اور اس کے اندر آپ کو documentation تک پریزرڈ ملتی ہیں so it is a very nice package if you want this کیبورڈ 15,000 میں یہ کیبورڈ لینا سمجھاتا ہے لیکن 30,000 میں it's just my preference i will not spend 30,000 on a میکینیکل کیبورڈ ہاں میں میمبرین کے اوپر میکینیکل کیبورڈ پریفر ضرور کروں گا اب میں ریڈ ڈریگن کے کیبورڈ کے اوپر پچھلے تین سال سے گیمنگ کر رہا ہوں لیکن میں نے ایک جو سب سے بڑا ڈیفرنس اس کیبورڈ میں اور ریزر کے کیبورڈ میں نوٹس کی ہے it's hard to explain but just try to understand تو especially گیمنگ کرتے ہوئے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں کافی سٹرین ڈال رہا ہوں اپنے ہاتھ کے اوپر تاکہ میں کیس کو پریس کر سکوں whereas on a mechanical کیبورڈ this whole motion is very comfortable and it's very fluid membrane کیبورڈ کے اوپر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کافی سٹرگل کرنی پڑی ہے ساری کیس کو اکٹھے دباتے ہوئے that's because I have to press the keys all the way down whereas in a mechanical کیبورڈ I can just press the keys half way and then leave them and they will be registered اور سننے میں ایسا لگتا نہیں کہ اس کا بہت بڑا فرق پڑے گا لیکن جب آپ اس کو خود ایکسپیرینس کرو گے تو آپ کی موومنٹ کے اندر آپ کے ٹائمنگ کے اندر کافی زیادہ فرق آجاتا ہے and again this is not something that I can explain to you in words جب آپ ایک membrane کیبورڈ کو اور ایک mechanical کیبورڈ کو خود یوز کر کے دیکھو گے then you will know the difference membrane کیبورڈ کے اوپر آپ کو زیادہ سٹرین آتا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر آپ کو زیادہ ایفرٹ لگانی بڑتی سارے بٹنز کو جلدی جلدی تیزی سے دبانے کے لیے ویراز on a mechanical کیبورڈ it is very fluid it's very comfortable کیونکہ again یہ کیز سپرنگ بیسد ہوتی ہیں اور جب بھی آپ کسی کی کو پریس کرتے ہو they actually فورس your finger back up اور اس سے میرا گیمنگ ایکسپیرینس کافی زیادہ انہینس بھی ہوا ہے اور کافی زیادہ کمفرٹیبل بھی ہوا ہے so that is a difference that i felt while using both of these کیبورڈ باکی بات رہی performance تو مجھے اسچ کبھی input lag اس کیبورڈ میں بھی نہیں آیا اور اس کیبورڈ میں بھی نہیں آیا تو اتنا بڑا کوئی noticeable difference تھا نہیں but it does exist مجھے فیل نہیں ہوا وہ الیدہ چیز ہے but there is a huge difference between the accuracy of a membrane keyboard and a mechanical keyboard so that is the سوری اگر یہ ویڈیو اس کوالیٹی کی نہیں ہے جو میں پہلے بنا چکا ہوں کیونکہ مجھے خود بھی یہ ویڈیو شوٹ کرتے ہو ہے یہ فیلنگ آرہی ہے کہ this is not the content that i usually upload on my channel but اب بنانا تو ہے نیارے کی زائیہ ہو گئی ہے تو کیا سکتے ہیں لیکن اگلی ویڈیو لکے سکتے ہیں میں پر تو انہوں نے موہ پہی مار دیا ہے کوئی روز درد ہو مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے یہ مجھے گئے کیوں نے میرے دلے مار رہا ہے اسے درد ہوتی ہے یہ درد ہوتی ہے ڈیسے درد ہوتی ہے تک نہیں ہے اس طرف کو پھینک کر میں مجھے 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 پہلے دل ہے مف題 ہیں ایک دیکھیں اس کے ذات میں سکتا ہے آپ نے نے اس کے ذات میں شروط پر بھی مجھے دیکھیں اسے پر مرکتے ہیں وہ شروط دیکھیں ان سے شروط پر بھی وہ جیسے جنگ سکتا ہے حسنا لیکن جو چھے لاؤ جو جا کہ شروط کے لاشتا ہے موسیقی